اب ایک بہت ہی سمیدنشیل وشہ ہے سمیدنشیل وشہ یہ ہے کہ کومن سیویل کورڈ جو کی بہت لمبے سمیسے بھارت کے اندر چرچہ کا وشہ رہی ہے وہ ان دنوں پھر سے چرچہ کا وشہ بن گئی ہے کیوں بن گئی ہے؟ کیونکہ حال ہی میں الہاباد اچھنی آئلین نے کہا ہے کے اندر سرکار سے کہ بھئیہ کوشش کریے اور کومن سیویل کورڈ کو جلدی لے کر آئیے آپ میں سے کچھ لوگ پوچھیں گے کہ سر الہاباد ہائی کورڈ نے گورمنٹ سے یونیفارم سیویل کورڈ کے بارے میں کیوں کہا ہے؟ یونیفارم سیویل کورڈ is necessity mandatory required today ایسا ہائی کورڈ نے کہا ہے تو آپ میں سے کئی لوگوں کو تو یہی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ یونیفارم سیویل کورڈ ہوتی کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں آگے بتائیں گے الہاباد ہائی کورڈ کا یہ ہے کہنا کہ کیندر سرکار کو یونیفارم سیویل کورڈ لانا چاہیے اپنے آپ میں ایک طرح سے سمجھئے سرکار تو چاہ بھی یہی رہی تھی اب کورٹ نے بھی ایسا کہہ دیا ہے کیونکہ سرکار بھی چاہتی ہے کیونکہ بھارت کے نیتی ندیشک تتوہ میں article چمالش میں یونیفارم سیویل کورڈ کی بات لکھی ہوئی ہے تو چلی تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں آپ کو میں background بتا دیتا ہوں پھر میں اس کے بارے میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا ساتھیوں بات کچھ اس پرکار سے ہے اگر ہم relate کرتے ہیں پرانی چیزوں کو تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یونیفارم سیویل کورڈ ہوتا کیا ہے اس کے بعد میں ہم اس کے بارے میں آگے چرچہ کریں گے ساتھیوں ہوتا کیا ہے نا کہ اپنے دیش میں دھرم کے آدھار پر کانونوں کی ویوستہ کی ہوئی ہے آپ کو جان کے شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو نہ پتا ہو کہ بھارت میں جس پرکار سے ہندو ویوہا کرتے ہیں اس پرکار سے مسلم ویوہا نہیں ہوتے ہیں جبکہ ہندو ویوہا کا پنجی کرن ہندو ویوہا ادھینیم کے تحت ہوتا ہے اور مسلم ویوہا کا پنجی کرن مسلم لاؤز کے اکورڈنگ ہوتا ہے کہنے کا ارث یہ ہے کہ جب دیش کے اندر رہنے والے ناغرک سیم ہیں ایک دیش کی ہی ناغرکتہ رکھتے ہیں تو دونوں کمیونٹیز کے لیے دھرم کے آدھار پر الگ الگ قانون کیوں اس الگ الگ قانون کی جو پیروی ہے یہ اب تک تو ہوتی رہی لیکن لگاتار کئی سالوں سے ہر دھرم اور مجھب کے لیے ایک ہی پرکار کے قانون کی مانگ ہو رہی ہے اور یہ جو ایک ہی پرکار کے قانون کی مانگ ہو رہی ہے اسی یہی یونیفارم سیویل کورڈ کہا جاتا ہے تو یونیفارم سیویل کورڈ کیا ہے یونیفارم سیویل کورڈ الگ الگ دھرموں کے لیے ایک ہی پرکار کے قانون کی مانگ ہونا یونیفارم سیویل کورٹ کہلاتا ہے اب سوال بنتا ہے کیا اس کے بارے میں کہیں کوئی پراؤدھان دیا ہوا ہے آنسر ہے جی ہاں دیا ہوا ہے کہاں دیا ہوا ہے بھارت کا جو سمیدھان ہے اس کے اندر آرٹیکل نمبر 44 اس کے اندر ڈی پی ایس پی کے اندر یہ پراؤدھان دیا ہوا ہے ڈائریکٹیو پرنسپلز کے اندر یہ پراؤدھان دیا ہوا ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ وہے الگ الگ دھرموں کے لیے ایک جیسا قانون لے کر آئے اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا ہوا کیوں دیکھئے اصل میں آرٹیکل 44 کی مانگ اس لیے ہوتی رہی ہے کیونکہ بھارت میں ویبھن پرکار کے دھرم رہتے ہیں اور ان دھرموں میں ویبھا کا جو پیٹرن ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے بھارت کا وہ کون سا راج ہے جہاں پر یونیفارم سیویل کورٹ آل ریڈی چلتا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے یعنی جہاں دھرم کے آدھار پر قانون الگ نہیں ہے ویوہا سب مندھی قانون الگ نہیں ہے وہ کون سا راج ہے جرہ بتائیے ساتھیوں یہاں پر آپ کے سامنے ایک تصویر دکھائی گئی ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے دوارہ پہلی بار جو دھرم کے معاملوں پر انٹرفیئر کیا گیا یا پھر یونیفارم سیویل کورٹ کی جو پیروی کی گئی تھی وہ کیس تھا شہابانو کیس یعنی کہ جب جب آپ لوگ یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو شہابانو کیس کے بارے میں آپ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے ہاں جی گوہ is the state بہت بڑیا شیتہ وشو نندراج انت رانہ وپل سورج سبھی ساتھیوں نے بلکل صحیح جواب دیا ہے گوہ راج کے اندر یونیفارم سیویل کورٹ کی ویوستہ already ہے بہت بڑیا چلیے اب تھوڑا سا اس کے بارے میں آگے جانتے ہیں شہابانو کیس میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ جب بھی آپ کو یہ آنسر لکھیں گے یونیفارم سیویل کورٹ میں تو شہابانو کیس کے بارے میں آپ کو جرور لکھنا ہوگا کیوں لکھنا ہوگا کیونکہ اصل میں جو ٹرپل طلاق کا مددہ ہے ٹرپل طلاق کا مطلب طلاق 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 تین بار بولنے کے بعد میں جو طلاق ہونے کی پرکریہ ہوا کرتی ہے اس پرکریہ کے ورد اندور کی ایک مہیلہ مسلم مہیلہ جن کا نام تھا شہابانو انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا انہوں نے کہا کہ ان کے پتی کے دوارہ انہیں جو طلاق دیا گیا ہے وہ طلاق تو منجور ہے لیکن طلاق کی ایوج میں جو انہیں راشی دی گئی ہے وہ منجور نہیں ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کیس بتا دیتا ہوں شہابانو کیس آپ لوگوں کو پردہ ہی پڑے گا آپ چاہئے سٹیٹ پی سی ایس دیں یا یو پی ایس سی یہ کیس آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہی سے کہتے ہیں کہ یونیفرم سیویل کورٹ کی مانگ جو اینا وہ پکڑنا شروع ہو گئی تھی یہ مطلب ایک لینڈ مارک کارے ہے کہتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر راجیو گاندی جی کے اوپر پرشن اٹھاتا سب سے پہلی بار اور وہ تھا مائنوریٹی اپیزمنٹ کا مسلم تسٹی کرنگا یہ چرچہ کریں گے کیا ہے پوری کہانی میں آپ کو تھوڑا سا اتحاس بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہانی ہے تھوڑا سننے کا پریاز کریں شاہ بانو ساتھیوں شاہ بانو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک 62 ورشیہ مائلہ مسلم مائلہ تھی ان کے پتی کے دوارہ جن کا نام تھا محمد احمد خان ان کے دوارہ انہیں طلاق دے دیا گیا تھا یہ ایم پی کے رہنے والی تھی اندور کے پریفرابلی تو وہاں پر ان کے پتی کے دوارہ انہیں طلاق دے دیا گیا ان کے پانچ سنتانے تھی ان کی جب شادی شدہ جندگی کو لگ بھگ چالیس سال ہو چکے تھے اس کے بعد انہیں طلاق 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 بول کر کے ٹرپل طلاق کے مادیم سے طلاق دیا گیا تھا اس پرکریاں میں ٹرپل طلاق کے اندر ایسا مانا جاتا ہے کہ طلاق کے تین مہینے تک ایک راشی اور دے ہوتی ہے جسے میہر کی راشی کہا جاتا ہے میہر کی راشی وہ ہوتی ہے جو ویوہا کے سمیں دی جاتی ہے اصل میں ویوہا کے سمیں دونوں پکشکار ایک راشی تیہ کرتے ہیں جسے کی میہر کی راشی کہتے ہیں وہ میہر کی راشی جو کی چالیس سال پہلے کبھی شہابانو کے پریوار جنہوں کے دوارہ پرش کے پریوار کے ساتھ میں ساجہ کی گئی تھی اس راشی کو دے دیا گیا لیکن اس سے ان کی جو سنتانے تھی لگ بک پانچ سنتانے تھی شہابانو کی ان کا بھرن پوشن نہیں ہو رہا تھا شہابانو نے اپنے پتی سے جو کی پیشے سے ایک وکیل تھے ان سے ماسک گجارہ بھتے کی مانگ کی کہ مجھے منتھلی جو ہے وہ آپ لوگ کچھ دینا شروع کر دیں کچھ پیسہ دینا شروع کریں ان کے پتی نے کہا کہ انہوں نے بلکل اسی پرکریہ سے یعنی مسلم جو لاؤ ہے اس کے اکورڈنگ طلاق دیا ہے میہر کی راشی لوٹا دی ہے تو یہ پانچ سو روپے یا پھر جو بھی گجارہ بھتتہ مانگ رہی ہیں یہ مہیلہ اس کو دینے کے لیے لائیبل نہیں ہے یہ مہیلہ جو کی اس سمیہ تک چالیس سال کی سادی شدہ جندگی میں تھی لگ بگ ساٹھ سال سے اوپر ہو چکی تھی اب یہ اپنے بچوں کے بھرن پوشن کے لیے تیار نہیں تھی یعنی کہ دھن کا ابحاؤ تھا ایسی استطین میں انہوں نے پہلے اپنے شہر کی مجسٹریٹ کورٹ کو اپروچ کیا اس کے بعد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کو اپروچ کیا سپریم کورٹ میں جب یہ پہنچی تو سپریم کورٹ میں جا کر کے وائی وی چندرچوڑ کی ادھیکشتہ میں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھی ان کے مدے پر سنوائی کرنے کے لیے اور پانچ سدشوں کی بینچ نے بیٹھ کر ساتھیوں پتی کو انہیں گجارہ بھتتہ دینا ہی ہوگا یہ بات سن کر کے آپ کو ایسا لگے گا کہ سر یہ لڑائی تو گھر والوں کی لڑائی تھی سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیر کیوں کیا یہ اتنی آسان بات نہیں تھی کیوں نہیں تھی کیونکہ سپریم کورٹ کے دوارہ پہلی بار دھارم کے معاملے پر انٹرفیر کیا گیا تھا دھارمک معاملوں میں انٹرفیر کا ارث یہ ہوا کہ جو مسلم ریتی ریوات چلے آ رہے ہیں ان کے اندر انٹرفیر کیا گیا تھا جس کا کی سمپونڈ دیش میں ویرود ہوا ویرود اس لیے ہوا کیونکہ مسلم جو پرش تھے انہیں لگنے لگا کہ سپریم کورٹ کے دوارہ ان کے دوارہ جو مہیلاؤں کو چھوڑ دینے کے لیے جو ٹرپل طلاق کی پدتی ہے اس کے اگینسٹ نرنے لیا گیا ہے جس سے کی ایک پرکار سے مسلم پرش سمودائے جو ہے وہ ناراج ہو گیا اور اس کی ناراجگی کو تتکالین سرکار میں بیٹھے ہوئے راجیو گاندی جی نے بھاپ لیا کہ مسلم پرش ناراج ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے نرنے سے ایسی استطی میں انہوں مسلم سمودائے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ راجیو گاندی جی کے دوارہ سپریم کورٹ کے اس نرنے کو پلٹ دیا گیا اب آپ پوچھیں گے کہ سرکار کیسے پلٹ راجیو گاندی جی کیسے پلٹ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے نرنے کو تو اس کے لیے 1986 کے اندر اس سمیے کی تتکالین راجیو گاندی سرکار کے دوارہ ایک قانون لائے گیا اور اس قانون کے مادھیم سے یہ ہے نردھاریت کیا گیا کہ مسلم پرش محلاؤں کو کیول تین مہینے کا ہی گجارہ بھتہ دینے کے لیے بادھیں ہیں سپریم کورٹ کے انسار پانچ سو روپے مہینے گجارہ بھتہ دینے کے لیے بادھیں نہیں ہیں ساتھیوں اس بات کا مہتو تھوڑا گمبیر تھا گمبیر یوں تھا کہ مسلم پرشوں کو خوش کرنے کے لیے سرکار کے دوارہ سپریم کورٹ کے نرنے کا جو پریورتن کیا گیا یہیں سے دیش کے اندر تسٹی کرن جو شبد ہے یہ سرفیس کر گیا تسٹی کرن کیا ہوتا ہے تسٹی کرن کا ارث ہوتا ہے کہ اپنے لاب کے لیے کسی ایک ورگ کے ہت کا خیال رکھنا تسٹی کرن کہلاتا ہے اب اپنے لاب کے لیے کیسے سرکار میں تتکالین راجیو گاندی جی ایک تم نئے نویلے پردھان منتری تھے اور انہیں یہ در تھا کہ بھائی یہ جو دھرم کے آدھار پر لوگ ناراج ہو جائیں گے اس سے دیش کے یونیٹی کو خطرہ ہو جائے گا ایسی استطی میں انہوں نے اس کام کے لیے بقاعدہ ایک پروپر طریقے کا قانون نکالا اور اس قانون کا نام تھا مسلم مہیلہ طلاق ادھیکار ایوم سنرکشن ودیعک اور یہ 1986 میں لائے گیا جو ودیعک تھا یہی ودیعک ساتھیوں ایک پرکار سے دیش کے اندر جو دھارمک ویبھاجن تھا اس کو زور پکڑا گیا اور یہی سے پھر چل کر کے جو پولٹکس کے اندر مشلم تسٹی کرن شبد ہے وہ سرفیس ہونے لگا تو شہابانو جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے اس کا پرنام کیا نکلا وہ اور گمبیر تھا میں نے بہت سارے رائٹ اپس پڑھے اور ان رائٹ اپس میں پڑھ کر کے جو کنکلوڈ نکل کے آیا وہ یہ تھا کہ راجیو گاندی جی نے جب 86 میں یہ نرنے لے لیا تو ایسی استطی میں اب جو میجوریٹی ہندو ہیں وہ ناراج ہو گئے اور انہیں لگنے لگا کہ سرکار جو ہے وہ کیول دھرم کے آدھار پر کارے کر رہی ہے ایک دھرم کے لوگ ناراج ہونا ہو جائیں ان کے لئے قانون لے آئی اور ٹرپل طلاق کے اندر محلاؤں کے حیطوں کا دھیان نہیں رکھا ایسی استطی میں میجوریٹی ہندووں کو خوش رکھنے کے لئے کہتے ہیں کہ جو آیودھہ کے اندر جو مندر کے اندر وہ تالہ خلوانے کی جو پرتھا تھی تالہ خلوایا گیا تھا مندر کا اس کے لئے راجیو گاندی جی نے ایک پرکار سے اس پکش کا سمرتھن کیا جو آیودھہ کے اندر مندر کا تالہ خلوانے کے لئے مانگ کر رہا تھا یہی سے وہ دھرم کی راجنیتی کی شروعات ہوئی جس کے پرنام آج تک آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں فیلحال کے لئے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ شہابانو کیس کیا ہے اگر آپ کو یہ کیس سمجھ میں آیا ہو تو ورطمان سرکار کے دوارہ جو ٹرپل طلاق کے اوپر قانون لائے گیا ہے وہ بھی اسی لئے لائے گیا کیونکہ اس سمیہ کا وہ ٹرپل طلاق قانون آج تک بین ہی چل رہا تھا سرکار نے چلی رہا تھا سرکار نے اس بار آ کر اسے بدلنے کا پریاز کیا الہاباد ہائی کورٹ نے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہا ہے یونیفارم سیویل کورڈ کی مانگ یہاں سے شروع ہوئی اور آج اتنی زیادہ جور پکڑ چکی ہے کہ جو ڈی پی ایس پی کے اندر 44 نمبر آرٹیکل میں لکھی ہوئی مانگ ہے وہ سمپونڈ دیش کے اندر فلوٹ کر رہی ہے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو اس کے بعد میں دوسرا ایک کیس اور بنا جس کا نام تھا شائرہ بانو کیس شہابانو اور سائرہ بانو یہ دو ایسے پرمو کیس ہیں جن کے آدھہار پر ٹرپل تلاق کانون لائیا گیا ٹھیک ہے اس سمیں تو اس کو ہٹا دیا گیا تھا لیکن ورطمان میں بھارت میں دھارمک سوطنطرتہ آرٹیکل نمبر 25 سے 28 کی بیچ میں آتی ہے لیکن سرکار کا جو منشاہ ہے یا پھر سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ دیش جب پوری طرح سیکیولر ہے دیش کے اندر جب پورا دیش دھارمک روپ سے دیش خود کا کوئی دھرم نہیں ہے تو پھر اس آدھار پر دھارمک سیپریشن کرنا کچھ اتنہی ہوگا تو امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کو جس کومن سیویل کورٹ ہے اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں پتا چلی ہوں اور کومن سیویل کورٹ یعنی یونیفرم سیویل کورٹ کے لیے سرکار کے اوپر جس پرکار سے دلی ہائی کورٹ ساتھ میں سپریم کورٹ ساتھ میں الہاباد ہائی کورٹ ان سب کے فیصلے اس پرکار سے پکش میں آ رہے ہیں تو شاید اس بارے میں ہم جادہ دن کا انتظار نہ کریں کہ سرکار کوئی نہ کوئی یونیفرم سیویل کورٹ کے لیے اس ٹیپ لے کر کے سامنے آ جائے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی آج کی جانکاریوں میں اسپیشل کلاسز کی سوچنا اسپیشل کلاسز میں آج ایشیا میپ کا آخری دن ہے ایشیا کے اس میپ کو آپ میرے ساتھ میں صبح گیارہ وچ کے پندرہ منٹ پر ان اکیڈمی لرننگ ایپ پر دیکھنے والے ہیں جو کی فری آف کاؤسٹ ہے فیز کے نام پر کیول انکت ٹین ریفرل کورٹ آپ کو اس میں لگانا ہے اس کے علاوہ میرے دوارہ ایس ایس سی کے اندر انڈین جیوگرافی پڑھائی جا رہی ہے اس کے بعد میں انڈین پالیٹی کا بیچ لائے جائے گا یدی آپ میں سے کوئی بھی بدھیارتی اس بیچ کو پڑھنا چاہتا ہو یوز مائی ریفرل کورٹ انکت ٹین اب آپ کو اس بیچ کو جوائن کرانے کے لیے بھی ہم ایک جبردست آفر لے آئے ہیں جبردست آفر یہ ہے ساتھیوں کی بینک اگزام ہو ایس ایس ای اگزام ہو کوئی اور ریگولیٹری بورڈ کا اگزام ہو ان سب کی فیس میں پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی بدھیارتی اس پیریڈ میں یعنی کی اس سیمیت سمیہ کے اندر فیس میں اس پرائس ڈراب کا لاب لے سکتا ہے وشیش روپ سے جو ایک سال کا سبسکرپشن ہمارا سکسٹی فائی ہنڈرڈ روپیز کا ہوا کرتا تھا اس کی پرائس کو ڈراب کر کے فورٹی نائن ہنڈرڈ سیونٹی ثری روپیز کر دیا ہے یعنی کی ایک پرکار سے پندرہ سو روپے کا پرائس ڈراب اس میں ہوا ہے آپ میں سے کوئی بھی ودھیارتی اس کے اندر انڈرول کر سکتا ہے انکیت 10 ریفرل کوڈ یوز کر کے اسے سے اسے سی کٹیگری کے اندر یہ جو کلاسز ہیں ماتر پانچ ہزار روپے میں سال بھر کے لیے کمپلیٹ اسٹیٹک جی کے اسٹیٹک جی کے کے ساتھ میں میٹس کی کلاس ریزنگ کی کلاس آپ کی انگلیش کی کلاس ابھی آنے والی بھوشش کی ساری کلاسز جو پریویس ریکارڈڈ کلاسز ہیں پیرللی جتنے ایڈوکیٹرز پڑھا رہے ہیں ان سب کی کلاسز آپ کو یہ اپلپد ہو جاتی ہیں limited period آفر ہے کم سمیہ کے لیے یہ آفر اپلپد ہے آپ اسے access کر سکتے ہیں اس میں آپ کو میری جو انڈیان جاؤگرافی چل رہی ہے وہ day 1 سے آپ کو اس کا lecture پر آپت جائے گا آپ اسے join کر سکتے ہیں ٹھیک ہے